اسلام علیکم سیکنڈ یئر آج ہمارا جو ہسٹری کا ٹاپک ہے وہ بنو عباس کے زوال کے اسباب پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے کے جو لیکچرز ہیں اس میں ہم لوگوں نے کچھ اسباب وہاں ڈسکس کیے تھے اور کچھ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پہلے نمبر پر آ رہا ہے ترک فوج کا قیام آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عربی اور ایرانی اناثر جو تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور ہو گئے تھے اور خلیفہ معتصم نے ترکوں کو فوج میں برتی کرنا شروع کر دیا تھا معتصم چونکہ خود ایک پیدائشی سپاہی تھا اور کافی طاقتور تھا اس لیے وہ ان سرکش ترکوں کو کابو میں رکھنے میں کامیاب رہا لیکن بعد کے خلفان کے دور میں انہوں نے خلیفہ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا جیسے کہ شروع کے دنوں میں بھی ان ترکوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا تھا اور ان ترکوں کی جو حرکتیں ہیں ان سے تنگ آ کر بغداد کے لوگوں نے بقاعدہ شکایتیں لگائیں تو خلیفہ معتصم نے ان کے لئے سامرہ کا نیا شہر آباد کیا تھا جس کو دار الخلافہ بھی بنا دیا گیا جس سے خلیفہ مکمل طور پر ترکوں کے زیر اقتدار چلا گیا تھا اور یہی چیز بعد میں آخری دور میں جب خلفہ جو تھے وہ کمزور تھے اس دور میں یہ ترک فوج جو تھے انہوں نے بادشاہ گر کیسی صورتحال اختیار کر لی تھی بادشاہ گروں کیسی حیثیت اختیار کر لی تھی بادشاہ گر یعنی کہ یہ اپنی مرضی کا خلیفہ بٹھاتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد اسے ہٹا کر اس کی جگہ کوئی اور خلیفہ بٹھا دیتے تھے شخصی حکومت یہ پوائنٹ ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ تھے وہ خلفہ راشتین کی طرح کسی حکومت چاہتے تھے جبکہ بنو عباس کی جو حکومت تھی خلافت بنو عباس وہ شخصی حکومت تھی یعنی کہ باپ کے بعد بیٹا موروسی حکومت تھی اور اس کے بعد دوسرا جس کے علاوہ لیکن یہاں جو پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے وہ اس سے ٹوٹلی چینج ہے جو ہم لوگ نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس پوائنٹ میں یہ تھا کہ شخصی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بادشاہ پر زیادہ تر داروں میں دار تھا اگر بادشاہ اکل مند ہے اور بادشاہ جو ہے وہ عوام کا درد رکھنے والا ہے تو حکومت ترقی کر رہی ہے لیکن اگر بادشاہ جو ہے وہ کیا ہے ناہل ہے یا تسائل پسند یعنی کہ سست ہے یا عیش پسند ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اثر پورے ملک پر پڑ رہا ہے جیسے بات کے ادوار میں ہوا بات کے دور میں جو خلیفہ مسند خلافت پر جو ہے وہ متمکن ہوئے انہوں نے اپنے سارے اختیارات اپنے وزراء کو دیئے اور ان وزراء میں سے اکثر ناہل تھے جنہوں نے جن کے سامنے خلیفہ کی جو حیثیت تھی وہ محض پتلی حکمران کیسی تھی الویوں کی مخالفت آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اباسیوں نے اپنے دعوت کی ابتداء خلافت بنو حاشم کے نام سے کی تھی اور الوی اناثر جو اموی خلافت کا تختہ الٹنے کے لئے بارہا کوشش کر رہے تھے اس دوران میں اباسیوں کے قریب آگئے لیکن کامیابی ملنے کے بعد اباسیوں نے خلافت الویوں کے حوالے کرنے کے بجائے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا جو کہ الویوں کے لئے مایوسی کا باعث بنا اور الویوں نے خلافت کی حصول کے لئے اباسیوں کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیا جن میں سب سے اہم جو نام آ رہے ہیں وہ ہیں امام نفس الزکیہ اور ابراہیم بن عبداللہ یا امام نفس الرازیہ اباسیوں نے الویوں کی قوت ختم کرنے کے لئے ان پر سختی بھی کی اور ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا اور ان ذاتیوں کی وجہ سے الویوں کے دلوں میں بھی نفرت کی جذبات بڑھا کتے اس لئے جو پورا دور ہے اس پورے دور میں الوی ہمیشہ اباسیوں کے خلاف ہی رہے عجمی اور یونانی فلسفے کا اثر بنو عباس نے علمی ترقی اور تحقیق کے شوق میں عجمی نظریات اور یونانی منطق اور فلسفے کو رواج دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مذاہب تھے پرانے مذاہب جیسے ذرتشتی مذاہب ان کے عقائد اور رسوم کو فروغ ملا اور بہت سی ایسی شخصیات عالی عہدوں پر فائز ہوئی جو کہ جو ایران کی پرانی ساسانی حکومت تھی ان کو اپنا جو اپنا پیش شروع سمجھ رہی تھی اور ان کو ان کے جو اقتدار اقتدار کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کوششیں کر رہی تھی یعنی کہ وہ جو حکومت تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی لیکن ان کے جو نزدیات تھے اور ان کے جو عقائد تھے ان کو یہ بڑے بڑے عہددار جو تھے اب عوام کے سامنے دوبارہ پیش کر رہے تھے اور ظاہری بات ہے کہ اس میں اس کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ جو سمجھدار لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ بنو عباس سے بدزن ہو رہے ہیں دولت کی فراوانی عباسی دور میں ذرات اور تجارت کی ترقی اور حکومتی آمدن میں اضافے نے خلفاء کو عیش پرس بنا دیا تھا اور عوام میں بھی عیش اور عشرت کا رجحان پڑوان چڑھنے لگا جہاد کی روح اب کم ہو رہی ہے اور آخری دور میں تو بغداد کے لوگ کو جنگ سے جی چڑھانے لگے تھے ترکستان سے آئی ہوئی نوخیز نسلیں فوج میں برتی ہوئی جو کہ زبال کا سبب بنی کیونکہ ان میں وہ جہاد کی روح نہیں تھی جو کہ اس سے پہلے کے عدوار میں تھی مذہبی اختلافات عہد عباسی کے دور کے جو اہم مسائل میں ایک مسئلہ تھا سنی شیعہ فسادات کا جس میں تنازیات اور فسادات کا جس میں دیالمہ کے بارے میں سب سے زیادہ ملتا ہے کہ دیالمہ جو تھے جو ویلم کے علاقے کے رہنے والے تھے جس کے بارے میں ہم ایک پورا الگ سے ایک نوٹ بھی پڑھ لیں گے لیکن فیلحال آپ لوگوں کو اتنا بتا رہی ہوں کہ ویلم کے علاقے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے جن کو بعد میں دیالمہ یا دیالمیس کہنے لگے یہ کیا کرتے تھے یہ اصل میں شیعہ تھے اور ان کی وجہ سے انہوں نے اس وقت جو بغداد ہے ان کے لوگوں پر بہت ظلم دھایا اس کے علاوہ سنی اور خود سنی معتدد گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھیورس کی وجہ سے ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے فائدہ دوسروں کو ہو رہا تھا جیسے بغداد پر جو ہلاکو خان کا جو حملہ تھا وہ اصل میں یہ اسی وجہ سے تھا کہ ابن الکمی جو تھا وہ اصل میں بغداد پر سے سنی خلیفہ کی حکومت ختم کرنا چاہتا تھا اسلامی روح کا فقدان یہ بھی وہی بات ہے کہ ملت اسلامیہ مختلف قوموں اور نسلوں کا مجموعہ تھی اور اس میں ایرانی خراسانی ترکی افریقی سبھی لوگ شامل تھے لیکن ان میں سب سے اہم جو ایک مشترکہ قدر تھی وہ اسلام کی ہی تھی اور ظاہری بات ہے جب تک اسلام کا یہ تعلق ان کے درمیان مضبوط رہا مسلمان باعزت رہے اور ان کی حکومتیں مستحقم رہی لیکن آہستہ آہستہ جب بیرونی خیالات نے فلسفہ اور زندگیہ کی شکل میں ملت اسلامیہ میں رواج پھایا تو مسلمان قوم ذہنی اور فکری انتشار کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے ملت واحد کا تصور بھی پاش پاش ہو گیا تاتاری یہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح پڑھ چکے ہیں اور اس کو پڑھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بنو عمیہ بنو عباس کے زوال کے اسواب کو سمجھنے میں موقع ملے کہ منگول اور تاتار نے کس طرح ایک دم سے سہرائے گوپی سے اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے تمام اسلامی سلطنتوں پر جو ہے پر اٹیک کیا اور اس کے مقابلے میں جو عباسی خلافت تھی اس کی جو فوج تھی وہ بھی بہت کمزور تھی اور خود عباسی خلیفہ کی حیثیت بھی اس وقت اتنی مستحقم نہیں تھی جتنے اس سے پہلے کے ادوار میں تھی نصیر الدین توسی اور ابن علکمی کی غداری نصیر الدین توسی اگرچہ مسلمان تھا لیکن وہ تھا منگول کا ایک وزیر اور اسی بغداد میں سنیوں کو ہرانے کے لیے اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جو ہے بقاعدہ حلاقو خان کو دعوت دی تھی اور یہ میں آپ لوگوں کو اس وقت بھی بتا چکی ہوں کہ حلاقو خان اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس کے خاندان کے کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی بقاعدہ بیعت کر لی تھی اس نے خلیفہ معتصم کی اس وجہ سے حلاقو خان خود بھی بغداد کے خلیفہ پر حملہ کرنے سے ہچکچاہت تھا لیکن اس کی یہ ہچکچاہت جو تھی یہ ابن الکمی نے اور نصیر الدین توسی نے دور کی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حلاقو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا اس حملے سے پہلے ابن الکمی نے ایک اور سازش یہ کی تھی کہ اباسی فوج کا ایک بڑا حصہ ختم کر دیا تھا اور جو رہی سے ہی فوج تھی اس کو بھی عوام سے لڑوا دیا تھا یہ چیزیں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اس لئے اس کو دوبارہ میں نہیں پڑھا رہی ہوں اس وجہ سے جب حلاقو خان بغداد پر حملہ ہوا تو بہت کم فوج اس کے مقابلے کے لئے موجود تھی اور اس کے فتح کی راہیں خود پہ کھلتی چلی گئی بغداد کی تباہی کے ساتھ خلافت بنو عباس کا بھی ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ دو ہمارے جو پارٹ تھے پارٹ ون اور پارٹ ٹو یہ اصل میں آپ لوگوں کا لانگ کوئسٹن ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن میں سے آتا ہے اس لئے اس کو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے جزا ک اللہ